میں خود تو اس طرح کے بشواس نہیں کرتا ہوں کہ رام کی پوجا کروں دیوالی مناؤں ہولی مناؤں گنیش کی پوجا کروں میری ترقی ہوگی میں برت رکھوں پوجا پاتھ کروں میرا کوئی بشواس نہیں ہے میرا بشواس ہے کہ میں محنت کروں ترقی کروں اور دن رات کام کروں اور ترقی کروں رکھتے ہیں میں نے ایک جلوس نکالا جمہوں سے جو اسیمبلی کی طرف بڑھا کہ یہ آپ نیا ایک شگوکہ انہوں نے اٹھا لیا پہاڑیوں کو ریزرویشن دیں گے جی پہاڑیوں کو شیڈول ٹرائب سٹیٹس دیں گے اور آخر کار انہوں نے جو نوٹیفکیشن نکال لی ہے انہوں نے ہماری باتیں نہیں مانی اور ایک ایسی کاسٹ کو جو شوشلی اور ایجوکیشنلی کبھی ڈپرائب نہیں رہی جو اپنے ساتھ بادشاہ لکھتی ہے بجیر لکھتی ہے کھ شرمہ جی لکھتی ہے مہاجن جی لکھتی ہے راج پوتھ لکھتی ہے ان لوگوں کو انہوں نے شوشلی اور ایجوکیشنلی ڈپرائب کر کے ایک بہت بڑا یہ بے ایمانی میں کہوں گا بے ایمانی کی ہے ٹرائبلز کے ساتھ ایک گدہ برہمن ہے برہمن جو شبد ہے ہندو اڈیالوجی میں اور یہ جو ہماری منو سمریتی ہے اس میں سپریم ہے برہمن برہمن کو لوگ پوجا پاٹ پوجا کرتے تھے ایس پر ہندو جو تھیوری ہے تو برہمن گدہ برہمن ہے گدہ برہمن ہو جا چاریا برہمن ہو کوئی بھی ہو تو آپ اگر ان لوگوں کو ارزرویشن کٹائریہ میں ڈال رہے ہو تو بتائیے کیا انصاف ہو رہا ہے اس کا برود ہو رہا ہے کیا بھی ہے اور آگے بھی ہو رہا ہے نیو سہر انڈیا اور میں ہوں عرف آزم ڈائنگ آج کی خاص ملاقات میں ہمیں سے موجود ہیں آر کے کلسوترہ جی جو کہ سٹیٹ پریزیڈنٹ ہیں ہال انڈیا کانفرٹیشن آف ایس سی ایس ٹی او بی سی اورگنیزیشن جینڈ کے سر اس وقت آپ کا نیو سہر انڈیا ہمارے لوگ جو ہیں وہ اچھا بھی رکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کونفرٹیشن کی اور سے بات جانی چاہیے ان کے لیے سماج کے اندر جا گورنمنٹ کو ہماری بات جانی چاہیے تو آگین بہت بہت شکریہ آپ کا صاحب جسے سے کل دیوالی تھی اور دیوالی جو ہے کافی اتصا کے ساتھ لوگ مناتے ہیں دیوالی کی آپ کو بھی مبارک بات ہو دیکھیں میں دیوالی نہیں مناتا ہوں میں ڈاکٹر امبیٹ کر اڈیالوجی پر ہوں اور باوہ صاحب نے جو بھائی پرتگیاں دی ہوئی ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان پر چلوں لیکن باوہ صاحب نے ہی مجھے یہ ادھکار دیا ہے آپ کو بھی دیا ہے سب کو دیا ہے کہ دھرم جو ہے وہ فریڈم ہے وہ آپ کا اپنا ہے میں خود تو اس طرح کے بشواس نہیں کرتا ہوں کہ رام کی پوجا کروں دیوالی مناؤں ہولی مناؤں گنیش کی پوجا کروں میری ترقی ہوگی میں برت رکھوں پوجا پاتھ کروں میرا کوئی بشواس نہیں ہے میرا بشواس ہے کہ میں محنت کروں ترقی کروں اور دن رات کام کروں اور ترقی کروں لیکن میں کسی اپنے دوست کو جو میرے دوست کا کوئی دھرم ہے جیسے آپ کا کوئی دھرم ہے جہاں کسی اور کا ہے میں ان کو کبھی نہیں کروں گا اور ان کو میں مبارک واد بھی دیتا ہوں اگر وہ کہتے ہیں تو مجھے کسی کے دھرم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہر دھرم کے لیے میرے من میں عجت ہے لیکن میں وہ ہی کرتا ہوں جو بابا صاحب نے مجھے بتایا ہوا ہے اور میں ان کی اڈیالوجی پر ہی چلتا ہوں سترہ صاحب بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح سے دھرم پہ ہی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں راجنیتی بھی ہو رہی ہے اور چرچائیں بھی ہو رہی ہیں اور آپ صاف سترے آن ریکارڈ یہ باتیں کہہ رہے ہیں آپ کوئی ڈر نہیں لگ رہے ہیں نہیں نہیں اس میں ڈر کی گیا بات ہے یہ کانسیچوشن رائٹ ہے میرا بابا صاحب بھیم رہا ہم بیٹھ کر اور وہ کانسیچویٹ اسیمبلی میں جنہوں نے یہ کانسیچوشن پاس کیا ہے انہوں نے ہمیں ادھکار دیا ہے میں صبح نماز پڑھوں گردوارے جاؤں مسجد میں جاؤں جا مندر میں جاؤں جی میرا اپنا ادھکار ہے مجھے جو اچھا لگتا ہے میں وہ بات کرتا ہوں تو میں کسی کو بھی نہیں منہ کر رہا میں آپ کو نہیں منہ کر رہا کیونکہ یہ آپ کا رائٹس ہے میں آپ کے دھرم کو کیوں کرٹیسائز کروں گا now nothing مجھے آپ سے آپ کے دھرم کو کرٹیسائز نہیں کرنا اگر آپ اپنے دھرم کو پیار کرتے ہیں تو اچھی بات ہے بھئی یہ کانسیچوشنل پرویجن ہے لیکن اگر آپ جبردستی کسی کو منانے کی کوشش کریں اس پر تھوپیں کہ میرے دھرم کو ہی اپنا لیا جائے تو یہ کانسیچوشنی نہیں ہے اور ہم کانسیچوشن کے ماننے والے لوگ ہیں ہم ان باتوں کا بیرود بھی کرتے ہیں کئی بار کیا ہے ہم نے لہٰذا جس کو جو دھرم اچھا لگتا ہے وہ کانسیچوشنی ادھکار ہے اور وہ مانے اس میں مجھے خوشی ہے کوئی گمی نہیں ہے لیکن میری اپنی سوچ ہے میں پوجہ پارٹ کر کے یا رام کو اور کرشن کو مان کے اگر ترقی کر سکتا ہوں تو میرا ایسا بیچار نہیں ہے ستر جی یہ جو ابھی چر رہے ہیں نا پہاڑی ورسیز گجر بکر وال اور بہت ساری کاشٹوں اور بھی یہ مانگ کر رہی ہیں کہ ہمیں ریزرویشنز دی جائیں اور جیلی شرمہ جی کی جو ریکمینڈیشنز گئی ہوئی ہیں اس میں بہت ساری کاشٹیں ان کو ڈالا جا رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا جو اس کے حق دار ہیں ان تک یہ سب ریزرویشنز پہنچ رہی ہیں یا کسی کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے بڑا آپ کا یہ کوئیشن ہے اور ہو رہا ہے ایسا بہت بڑا اندولن کرنے کے باوجود بھی جتنی بھی سکسیسو گورنمنٹ رہی ہیں اور جو آج کی گورنمنٹ رہی ہیں یہ ہماری پوری باتیں نہیں مانتی تھی ہم کہا کرتے تھے کہ جو بھارت دیش میں ریزرویشن جو بنایا ہوا انہوں نے جن کاسٹوں کو انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے وہ جہاں پر بھی جمہو کشمیر میں بھی کریں تو یہ جو ایبروگیشن ہوا اس سے پہلے جتنی بھی سرکاریں رہی ہیں ہر سرکار کا گہراؤ کیا ہم نے اسیمبلی گہراؤ کیے کہ آپ ایک تو ریزرویشن پوری نہیں کر رہے ہو ایک کچھ جاتیاں جو ہیں ریزرویشن سے چھوڑی گئی ہیں ان کو بھی ایڈ کرو کونسی جاتیاں جو کانسیچیوشن میں بلکل درج ہے شوشلی اینڈ ایڈیوکیشنلی ڈپرائیبڈ کمیونٹیز ان کاسٹوں کو آپ ریزرویشن کے اندر جوڑو مہان ہیں جاد کرنا چاہوں گا شہید بغدہ مرناج جی کو کہ دیش کا سبیدان یہاں آتے آتے ہیں انیس سو ستر تک جو شوشل جسٹس کا پورشن جو تھا جمہو کشمیر میں لاغو نہیں ہوا تھا اور بغد عمران جی نے تئیس مئی انیس سو ستر کو فاسٹ انٹو ڈیتھ کیا اور ایک جون کو انیس سو ستر کو وہ شہید ہوئے اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی اس نے شڑیورڈ کاسٹ کی کچھ جاتیوں کو کنسیڈر کیا ریزرویشن کے لیے اور اس کے بعد چندر شیخ عجال جی آئے ٹرائبل ہوا اور اس کے بعد او بی سی کا تھا تو آہستہ آہستہ منڈل کمیشن ہوا بی پی سنگ پرائیم نسٹر تھے انہوں نے یہ لاغو کیا اور بہت سی کاسٹیں جو شوشلی ایجوکیشنلی ڈپرائیوڈ تھیں ان کو جگہ دیں لیکن جمہو کشمیر میں تو برا حال تھا بہت اندولن کرنے پر بھی انہوں نے ان کاسٹوں کو انکلوڈ تھوڑی سی کاسٹوں کو انکلوڈ کیا جبکہ دیش میں ان کو ستائی پرسنٹ ریزرویشن تھی اور جمہو کے اندر ان کو صرف دو پرسنٹ دی تھی اور ایک اور ہے آہاکار ہو رہا ہے سماج کے اندر کے ایسی ایسٹی او بی ایسی ریزرویشن کھا گئے ایسی ریزرویشن کھا گئے دو ہیار پندرہ کا اسیمبلی کا ڈیٹا ہے میرے پاس کوچن کیا تھا وہاں پہ انہوں نے کوئی پونے پانچ لاکھ کے آس پاس پرمننٹ ایمپلائز بتائے اور تین لاکھ لوگ انہوں نے دو نمبر میں برتھی کیے تھے جو ریبر اطلیم ریبر اجراعت کنٹریکچول اڈاک ڈیلی ویز نیڈ ویز انگن بڑی برکر ایس پیو کی برتھی یہ سب لوگ جو تھے تین لاکھ کے آس پاس تھے جس میں ریزرویشن پروائیڈ نہیں کی پونے آٹھ لاکھ کے آس پاس لوگ تھے جس میں آپ احران ہوں گے اسیمبلی کا فگر ہے کہ ستارہ ہزار شیڈور کاسٹ چوتی ہزار ٹرائیول اور صرف پانچ ہزار ادر بیک وڈ کلاسیز تھا جس کو ستائی پرسنٹ ایزرویشن سی جس میں لوار ترخان نائی دبے موچی باطل ہندو مسلمانوں کا کمبینیشن تھا تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ ٹرائیول کو انہوں نے ڈلیوٹ کر دیا بار بار پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر سے لے کے چیم منسٹر گورنرز کئی بار سیمبلیوں کا گھراؤ کئی بار پارلیمنٹوں کا گھراؤ کیا ایک بار میں نے جانوروں کا جو پہاڑی گجر جو ہیں جو مویشی بینسے اور بکریاں اور بینسے رکھتے ہیں ڈاگ رکھتے ہیں اونٹ رکھتے ہیں میں نے ایک جلوس نکالا جمہو سے جو سیمبلی کی طرف بڑھا کہ یہ آپ نیا ایک شگوفہ انہوں نے اٹھا لیا پہاڑیوں کو ریزرویشن دیں گے جی پہاڑیوں کو شیڈول ٹرائب سٹیٹس دیں گے اور آخر کار انہوں نے جو نوٹیفکیشن نکال لی ہے انہوں نے ہماری باتیں نہیں مانی اور ایک ایسی کاسٹ کو جو شوشلی اور ایجوکیشلی کبھی ڈپرائب نہیں رہی جو اپنے ساتھ بادشاہ لکھتی ہے بجیر لکھتی ہے خان لکھتی ہے شرما جی لکھتی ہے مہاجن جی لکھتی ہے راج پوت لکھتی ہے انہوں نے شوشلی اور ایجوکیشلی ڈپرائب کر کے ایک بہت بڑا یہ بے ایمانی میں کہوں گا بے ایمانی کی ہے ٹرائیولز کے ساتھ ایک گدہ برہمن ہے برہمن جو شبد ہے ہندو ایڈیالوجی میں اور جو ہماری منو سمریتی ہے اس میں سپریم ہے برہمن برہمن کو لوگ پوجا پات پوجا کرتے تھے ایس پر ہندو جو تھیوری ہے تو برہمن گدہ برہمن ہے گدہ برہمن ہو یا چاریا برہمن ہو کوئی بھی ہو تو آپ اگر ان لوگوں کو ارزرویشن کٹائریہ میں ڈال رہے ہو تو بتائیے کیا انصاف ہو رہا ہے اس کا برود ہو رہا ہے کیا بھی ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا ادھر بیک پڑ کلاسز کوئی پندرہ کاسٹیں انہوں نے ایڈ کی ہے ہم پہلے بھی کہتے تھے جو رگاتے تھے وہ کاسٹیں جو منڈل کمیشن میں ڈالی تھیں وہ جمہو کشمیر میں رہ گئی ہیں اور ان کو آپ جگہ دیجئے ان کا ہم ویلکم کرتے ہیں جو شوشلی اور ایڈوکیشنلی ڈپرائیڈ کمیونٹیز تھیں ایک کلاس جو ہے ایک دو آدمی ان کا کوئی امیر ہو جائے جیسے شلول کاسٹ اگر کوئی ایمپلائیز نے کار خرید لی ہے نوکری کر کے جہاں کوئی کوٹھی بنا لی ہے تو جی ایز ایک کلاس پوری ایڈوانس نہیں ہو گئی ہے میں صرف ستارہ ہزار شلول کاسٹوں کی بات کر رہا ہوں سٹیٹ جنین ٹیرٹری میں ستارہ ہزار سے اب اور کم ہو گئی ہیں تو جی یہ پوری کلاس نہیں ہو گئی ہے اگر جی نوکری میں تھوڑا ہے نوکری میں تھوڑا ہے ہر طرف ان کو جی حصے داری دینی چاہیی تھی لیکن جی نوکریوں میں نہیں دے سکے تو باقی کہاں دیں گے انہوں نے جی جو شوشل کاسٹ ہے اس میں انہوں نے یہ اچاریا کو اچاریا ہی کتنا بڑا اچاریا از مین ایجوکیٹڈ کلاس اچاریا کا منیوی ہی جہی ہے برامن اچاریہ کا مطلبی جہی ہے کہ یہ اچاریہ ہے ایجوکیٹل کلاس تو ایجوکیٹل کلاس کو آپ لا رہے ہو اچھا پھر آپ نے جب گورنمنٹ آف انڈیا نے اکنامیکل ویکر سیکشن کے لیے ریزرویشن لا دیا اس میں برامن بھی آ گیا بنیا بھی آ گیا راج پیوت بھی آ گیا سید بھی آ گیا میر بھی آ گیا ہاں جی سب لوگ اس میں آ گئے تو پھر یہ نئی نئی باشائیں نئی نئی باتیں بنا کر ریزرویشن میں ڈالما جی ایک بہت بڑا جرم کیا ہے اس گورنمنٹ نے مجھے لگتا ہے کہ میں ایک آپ کو کہانی سناتا ہوں ایک راجہ ہوا ہے راجہ اندر تو وہ اس نے ایک بار کہیں یہ کہہ دیا کہ میں جی سونا دان کروں گا تو وہ پلانے لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑے ورڈ کے بڑے پکے ہوتے تھے تو سونا دان کرنے لگ پڑا اور اس کا جو سارا خجانہ تھا سارا ختم ہو گئے تو وہ اب مرنے لگا اب روٹی نہیں کھاتا وہ کیونکہ سونا دان کر کے روٹی کھانی تھی تو کسی نے کہا بھئی پوجہ پاٹ کر تو یہ کوئی اوپر سے کوئی کاش مانی ہوگی آپ کو کوئی کام بنے گا تو اس نے پوجہ پاٹ کر لی تو اوپر سے جو بھگوان تھا خدا تھا وہ نیچے آیا اس نے کہا مانگ بھئی کیا مانگنا ہے اس نے کہا مجھے کوئی ایسا انسٹومنٹ دو جو میں سونا بنے تو اس نے ایک انسٹومنٹ دے دیا وہ راجہ جس پہاڑ کو لگائے تو وہ سونا بن جائے تو بانٹنے لگ پڑا تو بھارتی جنتہ پارٹی بھی اس راجہ کی نکل پر آگئی ہے جو شوشلی اور ایجوکیشنلی جو ویک رہ گئے ہیں ان کے لیے کام نہیں کر رہی جو جو ایڈوانس کمیونٹیز ہیں ان کو وہ جو انہوں نے چھڑی لے لی ان کے پاس جو پاور آگئی ہے نا تو یہ پاور سے پہلے والوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے بی جی پی سے جو پہلے دی دن گورنمنٹیں رہی ہیں انہوں نے بھی ایسا کیا ہے کہ منڈل کمیشن کی دجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں پہلے دو پرسنٹ تھی انہوں نے چار کی ستائی ہونی پرسنٹ چاہیے تھی تھرٹی ون سینسز میں تھرٹی ون پرسنٹ پاپولیشن ہے ادھر بیک وڈ کلاسز کی جمہو کشمیر کے اندر اور آج تو وہ بڑی ہے تو نہ تو یہ سینسز کراتے ہیں اور اب انہوں نے اتنی بڑی بھی آتی ہے ایڈوانس کمیونٹیز کو کوئی بھی آدمی نہیں بولا کہ نہیں نہیں ہم یہ ریزر بشن نہیں لیں گے ہم پڑے لکھے ہیں ہم چاہے پہاڑوں میں رہتے ہیں لیکن ہم انجائے کرتے ہیں ہر ایک سویدہ ہے ہمارے پاس ایک بھی آدمی نے اس کا کھنڈل نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا اس کا مطلب ہے کہ جو اوریجنل اسی اسٹیو بی سی ہیں ان کے لیے جو بنا ہے جو ان سب کو گریب کرنا چاہتے ہیں اور یہ ریاست کے حالات صدر نے نہیں دینا چاہتے ہیں یہ ان کو اپلیفٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے بیسیکلی یہ جو چیزیں بنی ہیں میں تو یہ کہوں گا بھارت سرکار سے کہ بھارت سرکار نے چار زروشن ایڈنٹیفائیڈ کر دی ہیں اسی اسٹیو بی سی اور ایکنامیکل ویکر سیکشن اس میں وہ جو کورڈ بنایا ہے شیڈول کاسٹ کا وہی جاتی رہنی چاہیے جو نائنٹی فورٹی سیم میں شوشلی اور ایڈیوکیشنلی ڈپرائیوڈ تھی ٹرائیبل میں بھی وہی کمیونٹی ہیں رہنی چاہیے اور جو ادھر بیک وڈ کلاسز ہے جو منڈل کمیشنر رپورٹ ہے اس کے اندر جو جاتی ہیں وہی رہنی چاہیے اور جو ادھر کاسٹ ہیں جیسے اچاریا برہمن ہو گیا گردہ برہمن ہو گیا پہاڑی ہو گئے جنرل ہیں تو یہ کھیل ہی ختم ہو جائے گا مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ راجہ کرن وہ جو اندر والا تھا انسٹومنٹ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور یہ پوری ریاست کو رزرو کیٹیگری بنا دینا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ابھی میں پڑھ رہا تھا ال جی صاحب نے جو جے کے سی میٹا اس کو پرائیوٹ کرنے کی گوشنہ کر دی ہے تو سب کچھ پرائیوٹ ہو رہا ہے بھائی نوکریاں رہیں گی ہی کہاں تو یہ میں اپنے بھائیوں کو بھی لوگوں کو بھی اپیل کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی مومنٹ ہے شوشل جسٹس کی اس میں آپ ساتھ دیجئے اور ہم ان چیزوں کا برود کرتے رہیں گے جن جو تو شوشلی اور ایجیکیشنلی ڈپرائیوٹ کمیونٹی ہیں ان کا ہم ویلکم کرتے ہیں سرکار کا بھی ویلکم کرتے ہیں لیکن برود کریں گے سرکار کا اور کر بھی رہے ہیں جو ایڈوانس کمیونٹیز ہیں جو اس میں نہیں فالو کرتی تھی جو ایڈیا کے حساب سے ہیں آر بی اے رکھا ہے انہوں نے اے ال سی رکھا ہے انہوں نے پہاڑی بنا دیا پھر اس کو اب ختم کیجئے چار ذروشنیں رکھی ہوئی ہیں حالانکہ اکنامیکل ویکر سیکشن ایک گہر قانونی ہے اس قانون میں کوئی پربادان نہیں تھا لیکن انہوں نے کر دیا ہے اب آپ نے کر دیا ہے تو آپ اس کو اور آگے کیوں بڑھا رہے ہو کیوں ٹرائیول کے اندر انکروچمنٹ کرا رہے ہو کیوں شوشل کاسٹ جو ہے تو لہٰذا ہمارا کہنا ہے سرکار کے سے کہ آپ جے چار ذروشنیں جو رکھی ہیں جے جو انکروچمنٹ کر رہے ہو ایڈوانس کمیونٹیز کی اگر آپ سوچتے ہو کہ جے کہیں ویک رہ گئی تو ان کو اکنامیکل ویکر سیکشن میں رکھا ہوا ہے لہٰذا جے جو چار ذروشنیں ہیں انہیں انہیں جلدی سے ایمپلیمنٹ کیجئے اور جو او بی سی ہے اس کا ستائیس پرسنٹ پورا کیجئے اور جو بیک لاگ پڑا ہے ایک لاگ کے آس پاس اسی اسٹیو بی سی کا بیک لاگ پڑا ہے یہ پورا کیجئے سکول ہو کال جو یونیورسٹیوں میں سکالوشپ نہیں مل رہے ہیں آپ بڑھرا کر رہے ہو پوسٹیں بڑی مشکل سے پی ایسی سے پوسٹیں نکالی تھیں انہوں نے بڑھرا کر لی ہیں تو اس طرح سے یہ لگتا ہے کہ یہ امانداری نہیں ہے ہم جو اچھے ایفرٹس ہوں گے گورنمنٹ کے اس کا ویلکم کریں گے لیکن جو اس طرح کے ایفرٹس ہوں گے ان کو ہم کرٹیسائز بھی کریں گے لوگوں کو گول بند بھی کریں گے اور لوگ ہو بھی رہے ہیں اور یہ سرکاریں جو ہیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن جب آپ امانداری سے کوئی چیز کرو تو لوگ ویلکم بھی کرتے ہیں سترہ صاحب اگر ہم بات کریں ریزرویشن اگر ہم ازادی کے بعد کی بات کریں جب ہمارا قانون انیس سو پچاس میں جو ہمارے قانون لاغو ہوا ہمارے دیش کا قانون لاغو ہوا اس کے بعد کیا ضرورت پڑی کہ ہم یہ جو ریزرویشنز ہیں یہ دیں کیا مقصد تھا اس کے پیشے کا آج ہر کوئی دھرم ہر کوئی جاتی جرنل کٹیگری کے لوگ بھی مانگ کر رہے ہیں کہ ہمیں ریزرویشن دی جائیں تو اس سمیں اگر ہم بات کریں کیا ضرورت تھی کہ لوگوں کو جو ہے ریزرویشنز دی جانی چاہیے تھی جس سے ان کا جو حق حقوق ہے ان کے ساتھ ہنن نہ ہو کیا ہوتا تھا اس سمیں دیکھئے نا ایک کوڈ بک ہے ہماری منوسمرتی بلکل اس میں سپسٹ طور پر لکھا گیا ہے کہ چار ورن ہیں برامن بنیا راجپود اور شودر جو شودر ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں ایک تچیول شودر ہے ایک نان تچیول ہے اس وقت جو قانون بنا شناخت کی کونسی کاسٹیں ہیں جن کو کوئی ادھکار نہیں ہے تو جو شودر کاسٹ ہے نان ٹچیول ہے وہ تو الگ سے رہا کرتا تھا بستیوں میں رہا کرتا تھا کسی کا بچ گیا تو اس کو کھا لیا اس نے نہیں تو بھوکھا ہی رہا پانی پینے کی منائی تھی وہ طلابوں پر پانی نہیں پی سکتا تھا یہ بابا صاحب نے ایڈنٹی فائی کیا تھا پڑھنے کے تو دور کے ادھکار ہیں کام کرنے کا بھی ٹچ کر کے کسی کو کام نہیں کر سکتا تھا وہ جو فجول میں کام ہوتا تھا کھیتی باڑی جہاں کسی کو ہاتھ نہیں لگانا اس طرح کے وہ کام کرتا تھا اور اس کے بدلے اس کو کھانا ملتا تھا دوسرے تھے ٹچیول شیڈول کاسٹ جو آج او بی سی ہے کہ لوہار ترخان نائی دبا ایک کام کرتے تھے ان کے ساتھ ٹچ ہوتا تھا تو کھانا ان کو بھی انہی سے ہی ملتا تھا تو یہ شیڈول کاسٹوں میں بھی جو ٹرائیولز تھا اس کی شناکت ہو گئی جو پہاڑوں میں رہتا ہے شیڈول کاسٹ جو تھا وہ میدانوں میں رہتا تھا اور بستیاں الگ ہوتی تھی تو ادھر بیکپڑ کلاسز کا میں نے بتا دیا جن کو ادھکار نہیں تھے جب یہ نیا دور چلا نیا بھارت بننے کی رچنا ہوئی اجادی آئی تو سب نے سوچ بچار کیا کہ ان کو کیسے ایکل کیا جائے گا برامن بنیا راجپوت کے پاس سارے ادھکار تھے پڑھائی کا ادھکار تھا جمین جہراد کا ادھکار تھا ڈیفنس کا ادھکار ہی نہیں کے پاس تھا اب جو اسی ایس کی او بی سی رہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو ان کو کانسیچوشن بنا کے کانسیچوئنٹ اسیمبلی میں یہ سب کچھ پاس ہوا جو ڈاکٹر آمبیڈ کر نے سب ادھان بنایا جو اس وقت کے بڑے لوگ تھے انہوں نے بیٹھ کے سب ادھان کو پاس کیا تاکہ یہ اسی ایس کو اتنی ملے گی اسٹی کو اتنی ریزروشن ملے گی اور او بی سی کو اتنا حصہ ملے گا اب میں دیکھ رہا ہوں وہ تھا ایکل کرنے کے لیے ایکل تو انہوں نے کیا نہیں انہوں نے صرف لاغو کی نوکریوں میں میں نے آپ کو ڈیٹا دیا ہے جمہو کشمیر میں کہ آٹھ لاکھ ایمپلائیز کے پیشے ستارہ ہیار شیڈول کاسٹ ہے بھائی جو نوکریوں میں ایمپلائیمنٹ نہیں دے رہا جو ایجوکیشن میں نہیں دے رہا وہ جمین اور جہداد میں کیا حصہ داری دیں گے جب جمین اور جہداد میں آپ حصہ داری نہیں دے ہوگے تو ایکویلٹی کیسے آئے گی ایسے ہی لوگوں کو انکلیوٹ کرنے کی بات کی جاری ہے یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو تچیبل نان تچیبل انہی لوگوں میں سے آپ کو کہہ رہا ہوں جب جس کے ساتھ برہمن لگ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جی ایجوکیٹڈ کلاس ہے تو وہ فور فیٹ ہو گیا جب میرے میں اپنے ساتھ بجیر بادشاہ لکھ دیا پہاڑی بادشاہ اور بجیر لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایڈوانس کمیونٹی ہے کوئی شیڈول کاسٹ آپ نے دیکھا جو بادشاہ یا شاہ لکھتا ہے یا بجیر لکھتا ہے یا راجہ لکھتا ہے جس ساری کمیونٹی ہیں وہ ہی ہیں جو ایڈوانس کمیونٹی ہیں میں نے کہا نا جب بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ایک انسٹومنٹ آ گیا ہے وہ سونا بنانے بالا اب جے سارے پورے جمہو کشمیر کو رزرو کیٹیگری بنا دینا چاہتا ہے ان کا موٹیو ہوگا کہ شاید آنے والے سمیں میں جو پشلی سرکاروں کا بھی یہی رہا ہے کوئی انتر نہیں میں نے دیکھا پشلی سرکاروں میں بورڈ بینک کی راجنیتی کر رہے ہیں اس سے دیش سوننے کی چڑیہ نہیں بنے گا جو لوگوں نے ڈریم لیا تھا آج آپ دیکھو تھوڑی بوتی ترقی ہوئی تھی رزرویشن سے اگر یہ فل فلیڈ رزرویشن ایمپلیمنٹ ہوتا تو جہے بھارت جروری سونے کی چڑیہ بن گیا ہوتا آج دیکھیں آپ میرٹ لسٹ نکل رہی ہے ابھی یو پی ایسی کی میرٹ لسٹ نکلی ہے ارے شرول کاسٹوں نے مجارٹی میرٹ میں آئے ہیں تو کیا ہے جے وہ لوگ جو نائنٹی فیفٹی میں کہیں دکھائی نہیں دیتے تھے رزرویشن سے آج اوپر آ رہے ہیں تو نیچرلی دیش کی ریاستوں کی اجادی ہو رہی ہے پی ایسی جہاں ایس ایس آر بھی میں ممبر نہیں ہوتا تھا ہمارے لوگ سارے رزرو کیٹیگری میں آتے تھے پوری بھی نہیں دیتے تھے جب ہم نے اندولن کیا تو کچھ بچے ہمارے میری ٹوریس میں آنے لگے یہ سرکار دیکھئے باعدے کرتی ہے بھول جاتی ہے یوں ہی رزرویشن پرموشن انہوں نے بند کر رکھی ہے کوٹ میں گورنمنٹ آف انڈیا میں ایمینڈمنٹ ہوئی ہے ہم نے کروا یہ کونفیڈریشن کے اندولن سے تو انہوں نے بند کر رکھی ہے جب میں ہی میں جاتا ہوں گورنر صاحب سے ملتا ہوں جا چیف سیکریکٹری صاحب سے ملتا ہوں یہی کہا جا رہا ہے بڑی جلدی ہم ایمپلیمنٹ کر دیں گے آپ کے سارے رائٹ کر دیں گے یہ چار ذروشنے بھی آپ کو ایمپلیمنٹ کر دیں گے اسی ایسٹی او بی سی اور اکنامیکل اب انہوں نے اکنامیکل بھی کر دی اور جو اکنامیکل کے اندر آتے ہیں وہ شیدول ٹرائب سٹیٹس میں ڈلیوٹ کر رہے ہیں وہ او ایس سی او بی سی جو ہے اس میں ڈلیوٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھئے اب ہمارے بچے جو بیٹھے ہیں امپیڈ کر چوک میں تو ان کی تنخواہیں روکی جا رہی ہیں میری چیف سیکریکٹری صاحب سے بات بھی ہوئی ہے ال جی صاحب کو بھی میں نے لکھا ہے اس کو جلدی سے ختم کر دینا چاہیے تھا ان کی ڈمانڈ کیا ہے ان کی ڈمانڈ ہے کہ ان کے اندر جو ٹرانسفر پالسی ہے وہ ایڈ کر دی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ جو آپ نے ہمارا کوریج کیا ہے جرور ال جی صاحب تک جائے گا وہ سوچ بچار کریں گے ان باتوں کو لے کے کہ جو ڈیزرب نہیں ہے جو ڈیزربر نہیں ہے جو اکنامیکلی انڈ شوشلی ڈیپرائیوڈ نہیں رہا ہے ان کو اگر آپ اس میں ایڈ کرتے ہو ایسٹی میں کرتے ہو جا او بی سی میں کرتے ہو یا شیڈول کاسٹ میں کرتے ہو ان کلاسوں کا تو ہم ویلکم کر رہے ہیں کرسچن کمیونٹی ہے ایک بھئی شیڈول کاسٹ کرسچن کنورٹی بھئی کرسچن جو میلہ ڈھوتا ہے سر کے اوپر کیوں آپ نے لیفٹ آؤٹ کر دیا آپ کو کرسچن لکھنا چاہیے تھا میری جی ڈی شرما سے بھی ہے کہ یہ کرسچنوں کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے اچاریا کو آپ نے لے لیا جو صرف پڑھائی کا کام کرتا ہے برامن کو آپ نے لے لیا تو جو کرسچن ہے جو سر کے اوپر میلہ ڈھولتا ہے مجارٹی میں اس کو آپ نے اس سے مرہوم کر دیا تو یہ باتیں جو ہیں بڑی گمبیر ہیں ایک پلٹیکل پارٹی کے لیے بھی اگر اس کو سٹرنٹن کرنی ہے اگر اس کو راج پارٹ چلانا ہے اگر باقی اس کی نظر بورٹ بینک ہے تو اس کو بورٹ بینک کے لیے اس طرح کی باتیں کرنی چاہیئیں تھی لیکن ایسا ہوا نہیں ہے اولٹا جے نقصان ہوا ہے ایک تو آپ نے ابھی ایمیجیٹ ستائی پرسنٹ رزرویشن او بی سی کو کر دینی چاہیے اور پھر ایک نئے اندازی کرنی چاہیے جو ایڈوانس کمیونٹی آپ نے ٹرائبل کے اندر رکھی ہیں جہاں جو او ایس سی میں رکھی ہیں اس کو نکال لیے اور او بی سی کو ستائی پرسنٹ رزرویشن دیجئے اکنامیکل ویکر سیکشن کو آپ نے دس پرسنٹ دی دی ہے اور اسی ایس ٹی کا پورا پورا عدکار جو ہے لاغو کریں نہیں تو اندولنوں سے نہیں بچیں گے کرٹیسیزم سے سرکاریں نہ پہلے بچی ہیں نہ جے والی سرکار بچیں گے ہمیں سے بچیں گے تھانکیو بہت بہت شکریہ آپ آئے کوریج کیا جہاں بھی یہ تھے ہمیں صاحب آرکی کل سوترہ جی آپ کی اس سب پر کیا رائے ہے آپ بھی اپنی رائے جو ہے ضرور سانجا کیجئے گا اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں نیو سیر انڈیا میں رفض امہ ڈائنگ کیمروین شانواز کے ساتھ